نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے سودیشی ایئر ڈیفینس مسائل آکاش تھی دوستو پچھلے بیس سالوں میں ہم نے ایسی کئی ساری مسائل بنائی ہیں جو دشمن کے ٹھکانوں کو دھست کر سکتی ہیں پر اب جورت تھی ایسے سسٹم کی جو دشمن دورہ چلائے گئی مسائل کو پہچان کر ہوا میں ہی اس کو نشت کر دے اور اپنے ٹھکانوں کو نقصان ہونے سے بچا لے جنرلی ایئر ڈیفینس سسٹم کو تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے لانگ رینج، میڈیم رینج اور شورٹ رینج ڈیفینس سسٹم اور اکاس مشائل سسٹم جمین سے ہوا میں مارک کرنے والا شورٹ رینج سسٹم ہے جس کی رینج 25 سے پیکٹس کلومیٹر ہے ویسے تو ڈی آر ڈیو، بھارت ڈینامکس اور بھارت الیکٹرونکس نے مل کر 1983 کے آس پاس ہی اکاس مشائل سسٹم کے پرجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا پر دیر ہوتے ہوتے ایکچول ٹرائل 2005 میں سٹارٹ کیے اور 2007 میں یہ ایک بہت کمپلیکس ٹیکنلوجی جس میں کافی ٹائم لگا اور فائنلی 2012 میں اس کو بھارتی سینہ کو سوپ دیا گیا اس کا ایک دوسرا ورزن Air Force کے لیے بھی بنایا گیا جس سے 2014 میں شامل کیا گیا آئیے دوستو پہلے سمجھتے ہیں کہ اکاس مشائل سسٹم کام کیسے کرتا ہے کسی بھی جگہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف اکاس مشائل سسٹم لگا دیا جاتا ہے جس میں ٹوٹل چار لانچر ہوتے ہیں اور ہر ایک لانچر میں تین اکاس مشائل فٹ رہتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل بارے اکاس مشائل ہوتی ہیں ایک سسٹم کے اندر یہ چاروں لانچر ایک ریڈار سے جڑے رہتے ہیں جس کا نام راجین ریڈار رکھا گیا ہے یہ ایک صدیشی ریڈار ہے جو دشمن مشائل یا پلین کو ڈھٹیک کرتا ہے اور ہر اکاس مشائل کو ایکشیویٹ کرتا ہے لانچر سے نکلے والی پہلے مشائل کو مس کر دے تو دوسری مشائل فائر ہو جاتی ہے اور اگر دوسری بھی مس کر دے تو تیسری مشائل فائر ہو جاتی ہے دوستو اس وجہ سے یہ سسٹم بہت ایکشیویٹ ہے اور ٹرائل میں یہ 99% تک سٹیک پایا گیا ہے آئی اب بات کرتے ہیں ایک انڈیویزول اکاس مشائل کی دوستو ایک مشائل کا وجن قریب 750 کلوگرام ہے اور یہ نیوکلیر اور نون نیوکلیر دونوں ہی طرح کے ایکسپلوجیب کو کیری کر سکتی ہے اور لگ بہت 60 کلوگرام تک ایکسپلوجیب کیری کر سکتی ہے اس کی سپیڈ آواز کی گتی سے لگ بہت 3 گناہ جادہ ہے اور یہ سسٹم ایک بار میں 60 ٹارگیٹ کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اور ایک بار میں 5 ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے یہ ایک سوٹری سسٹم ہے اس کی رینج 25 سے 30 کلومیٹر ہے اور اوچائی میں 18 کلومیٹر تک ہے یہ پورا سسٹم آٹومیٹک ہے اور ایک بار ٹارگیٹ ڈیٹیکٹ ہونے پر خود ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کو ہر طرح کے موسم میں اور رات میں بھی چلائے جا سکتا ہے دوستو بھارتی سینہ نے آکاس کے دو ریجیمنٹس بنانے کا پرستاو رکھا ہے اور ہر ایک ریجیمنٹ میں ہجار آکاس مسائلز ہونی بھائیو سینہ نے بھی ہجار آکاس مسائلز کا آرڈر دے دیا ہے دوستو ایک خبر یہ آئی تھی کہ سینہ نے آکاس کے ہونے کے باوجود اسرائیل کے سپائیڈر شوٹس رین سسٹم کو خریدنے کا ٹینڈر بھی جاری کر دیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آکاس کو اسٹیبل چیزوں کے پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے جیسے کی اگزامپل میں راشپتی بھون یا کسی ائرکرافٹ ہنگر کو جبکہ سپائیڈر کا استعمال موویل چیزوں کو پروٹیک کرنے کے لیے ہوگا فر ایک جامپل کوئی آرمی ٹروپ اگر موو کرتا ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے سپائیڈر جیسے سٹم لگایا گیا ہے دوستو اکاش پوری طرح سے دیش میں نرمیت سٹیٹ آف دا آرٹ ویپن ہے اور اس کا پرلشن بہرین ڈیفینس پرلشن ایکسپو میں بھی کیا گیا تھا بھارت کی نظر اس کو دوسرے دیشوں کو بیچنے کی بھی ہے اور کچھ افریقن دیشوں نے اس کو خریدنے کی اکچھا بھی جائر کی اکاش کے علاوہ بھارت میڈیم دین اور لونگ دین سٹر کو بھی خام کر رہا ہے جیسے سٹکی مسائل، پراغ ایس مسائل اور ایس فور ہنڈرڈ جس پر ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی پلیز لائک، کمینڈ، شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد